سعودی عرب اور ایران کی جوہدہ ہے اور اس کو مسلک کا تلقہ لگا ہے یہ کیا ہے عراق کے اندر مسلمان آپ اس میں لڑے ہیں ایک دو سے کہا گلہ کاٹ رہے ہیں کون ہے شیعہ سنی شام میں کیا ہے شیعہ سنی چھے لاکھ بندہ مر گئے ہیں چھے لاکھ بندہ مر گئے ہیں دس لاکھ بندہ جو ہے وہ یتیم ہو گئے ساتھ لاکھ بندہ چلے گئے ہیں بہرین میں کیا ہو رہا ہے شیعہ سنی ہو رہا ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے شیعہ سنی ہو رہا ہے اور لبران میں کیا ہو رہا ہے شیعہ سنی ہو رہا ہے مت منافقت کھو کہ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ اس طرح کی کھچڑی یہاں پاک سارے پکنی کھو عمران خان کے بس کی بات لگ نہیں رہی مجھے بڑی بہت یہ جو ابھی بول رہے تھے ان کا نام ہے اوریہ مقبول پاکستان کے ایک وشلے سکھ ہے حالی میں پاکستان میں سنی مسلموں دوارہ شیعہ اوپر جو جلم دھانے کی کہانی آ رہی ہے یہ اس مددے پر اپنی رائے رکھ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ شیعہ سنی پورے وشو میں چھڑی وی جنگ کا ایک نام نہیں بلکہ اسلام کا ایک ابھی نصہ ہے نمسکار دوست ورنگ دے بسنتی میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے مہوراجیو چودری پاکستان کی سڑکوں پر ان دنوں نارے لگائی جا رہے ہیں شیعہ کافی رہے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان کی سرکار اور سنی ملاو سے رہم کی بھیق کہویا اپرن کیے گئے سیعہ مسلموں کی جان کی بھیق مانگ رہے ہیں کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد کراچی کی شڑکوں پر لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ سنی سنگٹھن سس پی کے بلاوے پر پردرسن کرنے پہنچے اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی سیعہ سننی کے بعد ٹوٹر پر یہ جنگ دیکھنے کو ملی یعنی آج جس طرح پاکستان میں سیعہ مسلموں کو کافر بتا جا رہا ہے ایک سمیہ وہاں ہندو کو بھی کافر بتا کر صفیہ کیا گیا تب سیعہ آجتے رہے کہ چلو کافروں کا صفیہ ہو رہا ہے اس کے بعد لاہور اور پیشاور کے شکھوں کو کافر بتا جانے لگا سیعہ مسکراتے رہے کہ چلو کافروں کا صفیہ ہو رہا ہے اس کے بعد بودھ اور عشائی کافر ہو گئے شیعہ سوچتے رہے چلو کافروں سے پیچھا چھوٹا یہودی تو پہلے ہی چلے گئے تھے پارسی مشکل سے کراچی کے اندر پندرہ سے بیس بچے ہیں شیعہ کھچتے کہ چلو کافر ختم ہوئے پھر احمدیہ مسلم کافر ہو گئے شیعہ پھر مسکرائے کہ چلو مجھب کے دشمن گئے اس کے بعد کادیانی اور ہجارہ مسلم کافر ہو گئے شیعہوں کو لگا واہ واہ دین کی ستھاپنا ہو رہی ہے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ کچھ دن بعد وہ بھی کافر ہونے والے ہیں کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ کثت آسمانی کتاب نے اب آدیس دیا ہے کہ شیعہ بھی کافر ہے اب شیعہ رونے لگے اور اپنی جان کی بھی پاکستان کی سڑکوں پر مانگ رہے ہیں اب شیعہ سمودھائی کے علاوہ آگے کون کون کافر ہے آمرین جہدی کی یہ نجم سنیے میں بھی کافر تو بھی کافر میں بھی کافر تو بھی کافر پھولوں کی خوشبوں بھی کافر شبدوں کا جادو بھی کافر یہ بھی کافر وہ بھی کافر گانا اور بجانا کافر مکڈانل کا کھانا کافر برگر کافر کوک بھی کافر ہسی گناہ جوگ بھی کافر طبلہ کافر ڈھول بھی کافر پیار بھرے دو بول بھی کافر سر بھی کافر، تال بھی کافر بھنگڑا ناچ دھمال بھی کافر بیٹی کا بستہ بھی کافر بیٹی کی گڑیاں بھی کافر ہسنا رونا کفر کا سودا غم کافر خوشیاں بھی کافر جینز بھی اور گٹار بھی کافر کلا اور کلاکار بھی کافر جو میری دھمکی نہ چھاپے وہ سارے اخبار بھی کافر مندر میں تو بودھ ہوتا ہے مندر میں تو بودھ ہوتا ہے مسجد کا بھی حال برا ہے کچھ مسجد کے اندر کافر کچھ مسجد کے باہر کافر مسلم دیش میں اکثر کافر 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 میں بھی کافر 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 تُو بھی کافر اکثر کہا جاتا ہے کہ اللہ کا اسلام الگ ہے اور مullenہ کا اسلام الگ ہے لیکن جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں یا وش وبر کی گٹناوں کا وشلیشن کرتے ہیں تو کئی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہے افغانستان میں تالیبان ہو یا پاکستان میں تحریر کے تالیبان نائجیریہ میں بوکو ارم ہو یا سیریا میں آئی ایس آئی ایس کشمین میں ہجبول ہو یا فلسطین میں ہماس ہاپیج سعید ہو یا ٹی وی چرچہ میں بیٹھا کوئی مولانا کٹرپنتھی مسلم ہو یا آمیر ساروک جیسا کوئی شیکولر نصر الدین ہو یا سوانا جیسے کثیت اتاروادی آخر یہ لوگ لڑ کس کے لئے رہے ہیں تو جواب آئے گا سب اپنے اپنے طریقے سے اسلام کے لئے لڑ رہے ہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اسلام شانتی کا مجھب ہے لیکن وہ شانتی کہاں ہیں ڈائناسور کی طرح کیونکہ نام سنائی دیتا ہے دکھائی کہیں نہیں دیتی کیونکہ جہاں اسلام ہے وہاں آپس میں اور جہاں اسلام نہیں ہے وہاں دوسروں کے ساتھ جنگ چل رہی ہے یہ سوال صرف ہمارا نہیں بلکہ پاکستان کے ایک شیعہ نے ٹویٹ کیا ہے اور پوچھا ہے کہ اسلام میں شانتی کہاں ہیں رجانام کے اس ویکتی نے دو فوٹو شیئر کی ایک وہ جس میں مولانا اسلام کو شانتی کا مجھب بتا رہا ہے اور دوسری وہ جس میں وہی مولانا ایک ویکتی کو کافر بتا کر حملہ کر رہا ہے یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کافر اور جو مانتا ہے وہ بھی کافر آخر یہ کافر کافر ہے کیا اصل میں اس میں مگٹھن کے کچھ نیام ہیں جسے سریعہ قانون کہا جاتا ہے جن کے دوارہ یہ ڈھویا جا رہا ہے اٹھارویس اتاب دی تک تو دنیا نے اسلام کو مجھبی نہیں مانا تھا لیکن جب ان کی تعداد بڑی دیش بنا لیے تب انہیں مجھب کا درجہ دیا گیا اس کے علاوہ سامراجعبادی کیسے ہے تو جب بیگمبر محمد اس دنیا سے کوچھ کر گئے ان کی موت کے بعد ویواد پیدا ہو گیا جا کی اسلام کی باغ دور کون سنبھالے گا کون ہوگا جو مسلمانوں کا نترت کرے گا تو سنیوں نے ابوبکر عمر عثمان اور پھر علی کو اپنا خلیپہ مان لیا جو پہلے تین خلیپہ بنے یا گلت طریقے سے بنے علی کو سنیوں نے چوتھا خلیپہ مانا جبکہ شیعہ انہیں اپنا پہلا امام مانا خلاپت کی جگہ شیعہوں میں امامت نے لے لی یعنی سنی اسلام میں خلیپہ چاہتے ہیں اور شیعہ امام یہی شامراج جواد کی جنگ پچھلے چودہ سو سالوں سے چل رہی ہے کہ کن کن طریقوں سے اسلام کو چلا جائے اب پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ شیعہ سنی کے جگڑے میں باہری طاقتوں کا ہاتھ ہے مسئلہ نے ایک بار پھر اپنی ویچاری گندگی دوسرے کے اوپر پھیکنے کی کوشش چل پڑی ہے جیسے آئی ایس آئی ایس کو کھڑا کرنے میں جرائل کی ساجس بتائی جاتی ہے تالیبان کو کھڑا کرنے میں امیریکہ کی سیریا کے النسرا فرنٹ کو جو پورے ویشو کے اسلامی کران کے پاکست میں شکریہ سنگٹن ہے جو کافی خطرناک ہے اسے یوروپ کا ہاتھ بتا جاتا ہے مطلب چاہے اس میں دکشن پورویشیا کا جمعہ اسلامیہ یا یمن کا الکایدہ ان اریبین پینینسولا اور گیر اسلامی دنیا کا ہار بتا کر ہمیشہ اپنے رکت سنے کپڑے جھاڑ لیے جاتے ہیں اب اس میں سوال پہلا تو یہی ہے کیا چھپن دیسوں میں صرف مرک لوگ ہے جو کسی کے بھی کہنے سے مارکارٹ مچا دیتے ہیں دوسرا یہ کہ ایسا کہہ کر آسمانی کتاب کو بچا جاتا ہے اور تیسرا یہ اگر بھارت کے کہنے سے پاکستان میں امریکہ کے کہنے سے افغانستان میں اجرائل کے کہنے سے میڈے لسٹ میں آگ لگا دیتے ہیں تو اس سوال کا جباب کون دے گا کہ اسلام کی اس مول پرورتی کو ہمیشہ سے دوسرا رنگ چو دیا جا رہا ہے کیونکہ محمد صاحب کے بعد بارہ خلیپاؤں کا قتل کیا گیا کیا کوئی بتا سکتا ہے اس میں کس کا ہاتھ تھا امام حسن کو مکہ کس کے قارن چھوڑنا پڑا اور انہیں کربلا میں گھیر کر ان کے دوستوں اور پریوار والوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا جلم کی وہ ایسی کہانی ہے جسے آج بھی سب ہی لوگ یاد کرتے ہیں کیا اس میں جرائل کا ہاتھ تھا حضرت محمد کی بیٹی فاتیمہ کو حضرت کے دنیا کے جانے کے پچھتر یا پچھان میں دن کے بعد ہی قتل کر دیا گیا اس سمیں فاتیمہ کی عمر کے والا 18 سال کی تھی پھر کچھ ورسوں بعد فاتیمہ کے پتی حضرت علی جو کی مسلمانوں کے کھلی پر رہے ان کا بھی قتل کیا گیا پھر حضرت علی اور فاتیمہ کے بڑے بیٹے حسن کا قتل کیا گیا اس کے بعد امام حسین کو کربلا میں گھیر کر مار دیا گیا پھر ان کے بیٹوں کو مارا جاتا رہا حضرت محمد کے اس گھرانے پر جلم کرنے والے ہمیشہ دوسرے مسلم بادسہ یا ان کے آدمی یا سہ ہوگی رہے تو اس پھرش میں کس کا حاطرہ امریکہ روس یوروپیا دیش بھارت یا کوئی انہ نہ مہا سکتیا بیچ مہا گھوسی تھی جبکہ پاکستان میں سپا صحابہ سنگٹن 1984 میں بنا تھا اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ شیعہ کافر ہے اور حکومت ان کو کافر قرار دے جب سرکار نے ایسا نہیں کیا تو آج ان کو چنچن کر مار رہے ہیں شیرپ شیعہ ہی مسلموں کا بھی یہی آل ہے پاکستان کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان میں پچھلے پانچ سالوں میں ہی سیعہ مسلمانوں کے خلاف کافی ہنسہ بڑھ جو کی ہے اس دوران سینکڑوں ہجاروں کی سنگھیا میں سیعہ مسلمانوں کی حتیہ کر دی گئی حتیہ کرنے کے بعد اتیارے خون سے ہی شیعہوں کے گھر کے بار دیواروں پر لکھتے ہیں شیعہ کافر ہے شیرپ اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ سیعہ سمودائے کے یو آؤ کے علاوہ ان کی مہیلائیں یو آ لڑکیا اٹھا لی جاتی ہے نہ جانے کتنی تو ابھی بھی لا پتا ہے ایک بار پاکستان کے بی بی سی سماداتا اور لے خک محمد حنیب نے لکھا تھا کہ یہ سوویدن ہینتائی پاکستان کا راشتیگن بن چکا ہے حنیب کہتے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ یہ روکا جا سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں صرف ایک سنسطہ کا قصور ہوتا اور بات تھی لیکن ساری کی ساری سنسطہ اور سمودائیوں میں یہ بھاونہ ہے کہ جو مارے جا رہے ہیں ان کام سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ سمیہ پہلے کویٹا میں ہوئے دھماکوں میں ایک سوپندرہ شیعہوں کی موت ہو گئی تھی ان میں سے زیادہ تر ہجارہ شیعہ تھے ایک مہا کے کم سے کم عرصے میں کیرانی روڑ پر دھماکے میں پھر نواز شیعہ مارے گئے سنی سنگٹھن لسکرے جھانگوی نے دونوں گھٹناوں کی جمہ داری قبول کی تھی لیکن کوئی کانونی کاروائی ان پر نہیں کی گئی مومن دھنیب کے انسار کچھ سمیہ پہلے 65 سال کی سمیم آرہ حسین کے بیٹے کو پاک آرمی کے لوگ اٹھا کر لے گئے تب اس سے کہا تھا کہ ہم ان سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے نہیں لے جا رہے ہیں اور انہیں بعد میں چھوڑ دیں گے اب ڈیڑھ سال ہو چکا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے اگر انہوں نے اسے مار دیا یا جندہ ہے تو اسے پورے سہر میں کھوجنے کی کوشش کرتی رہتی ہے روتے روتے تھک گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اجیب منجر ویران گلیا بجار بلند ہے کہاں کی خوشیہ یہاں سہر کی گلیا تو لہو لہو ہے اب اس کے بعد بھی کوئی اسلام کو شانتی کا مجھب بتائے تو سوال جرور پوچھنا وہ شانتی ہے کہاں آخر کونسی شکشمدر سی دربین یا ہینڈلین سے وہ شانتی دکھائی دے گی شاید دنیا کا سب سے انسلجہ سوال بھی یہی ہے جو آج پاکستان کے سیاہ پوچھ رہے ہیں جے ہند جے بھارت پندے باترہ